مارمی چیف کو قاتلانہ حملوں کی دھمکیا چیرمن پی ٹی آئی کی سازش وطیر اعظم کا گھٹیا مہم چلانے والوں کو نشان عبرت بنانے کا اعلان شہباز شریف نے کہا چیرمن پی ٹی آئی کی پروکچیز کے اس نوال کی سازش بے نقاب ہو چکی غلیظ میڈیا مہم دعوائی کی دہشتگردی کا تسلسل قرار متعلقہ اداروں کو دونے اور بیرون ملک سخت قانونی اقتعبات کے ہدایت کہا چیرمن پی ٹی آئی کے لئے اقتدار ہر چیز سے بڑھ کر ہے دہشت، تشدد اور نفرت کی سیاست ختم ہو چکی سیاسی جواتے اور عوام آرمی چیف اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہر سازش کو کچل دیں گے کچھ لوگ بیرون ملک بیٹھ کر آرمی چیف کے خلاف مہم چلا رہے ہیں حساس معاملے کی مکمل تحقیقات ہوں گی ملوث افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ چلائیں گے وزیر آزم کی معاملہ خصوصی اتا تارل کا اعلان نور لیگ نے دبائی ملاقات پر اعتواد میں نہیں لیا مولانا فضل الرحمن کا شکواہ بولے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے وزیر آزم کہہ چکے مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے سرورا پی ڈی ایم کا کہنا تھا جنرل فیض حمید نے ملاقات کے لئے بلائے تھا انکار کیا جس کے بعد اپوزیشن کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا چیئر منٹ پی ڈی ای کو رو اور موساد کی سپورٹ حاصل تھی اور آج بھی ہے برطانوی سفیر نے کہا گرفتاریوں پر تشویش ہے میں نے جواب دیا اگر آپ کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں دہشتگردی کے مقدمات شیئر وین پی ٹی آئے پولیس جی آئی ٹی کے سامنے پیش دو گھنٹے تک جاری تفتیش میں جی آئی ٹی کے سوالات کے جوابات دیے حارت نے دریائے چناب میں دو لاکھ تینتیس ہزار کیوسک کا بڑا سیلابی ریلہ چھوڑ دیا بیرانہ بیراج پر پانی کی سطح بلند دو لاکھ چالیس ہزار کیوسک تک پہنچنے کا امکاد داروال گجرہ والا سیالکورت وزیر آباد کی انتظامیں کوہائے لڑ جاری شکرگڑھ میں سرحدی گاؤں کے ایک سو ساٹھ کاشتکار دریائے پار پھنس گئے رسکیو کرنے کا عمل جاری دریائے راوی میں جسر کرتارپور پر فانی کا بہاہ تیس ہزار کیوسک تک بڑھ گیا سیلابی ریلہ شہدرہ کی طرف بڑھنے لگا دریائے کے اندر آباد بستیوں کو خطرہ ابھی کوئی ایسا سلاب ہمارے پنجاب میں کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ نہیں آرہا ہے جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے وہ ایک روٹین کا پانی ہے پنجاب میں کوئی سلاب نہیں آرہا نگرہ وزیر آلہ کی عوام کو تسلیم حسین نقوی کا دریائے راوی کا دورہ صورتحال کے جائزہ لیا بولے بھارت سے پانی آنا معمول کی کاروائی ہے دریائے کے اندر آبادی کو کلیر کروائیں گے مانسون کے دو ماہ اہم ہے کمیشنر لاہور بھی مطمئن سما سے گفتگو میں کہا دریائے راوی میں پانی کو برداشت کرنے کی گنجائش ہے مانسون کی شدید بارشوں کا امکان نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے سلاب اور اربند فلیڈنگ کا قدشہ ظاہر کر دیا مطالقہ داروں کوئلہ ٹرینڈے اور پیجگی اقامات کی ہدایت حکام کے مطابق کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے بھارت میں موسمیاتی تبیلیوں کی حلاکت خیزی ہیماچل پردیش میں توفانی بارشوں سے تواہی پل ٹوٹ گئے راستے بند ہو گئے گاڑیاں ریلی کی نظر حادثات میں پندرہ افراد حلاک نئی دھیلی میں بارش کا چالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا دارالحکومت دریاء بن گیا ایمرجنسی نافذ بھارتی پنجاب میں بھی سلابی صورتحال سے تواہی جہلم کے ہوتل میں گیس سیلنڈر دھماکا دو منزلہ امارت گر گئی چھ افراد جان سے گئے پندرہ زخمی بلبہ ہٹانے کا کام جاری سی سی ٹی وی میں امارت کو زوردار دھماکے کباد گرتے دیکھا جا سکتا ہے وزیر آزم کا واقعہ پر اظہار افسوس زخمیوں کے علاج کی ہدایے یونان میں کشتی اُلٹنے کا سانہ ہے گجرانوالا کے چار نوجوانوں کی جانباہ کھونے کی تزدیر اطلاع ملنے پر گھروں میں کوہرام بپا ایف آئی اے کا گجران میں ایکشن اہم ملزم سلیم سنیارہ گرفتار حادثے کا شکار زیادہ تار افراد ایسی نیٹ ورک کے ذریعے باہر گئے تھے تیونس کے ساہری علاقے میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی ایک شخص حلاق نس لاپتا کوس کارزے گیار افراد کو بچا لیا کند کورٹ کے علاقے گھری تیغوں میں پولیس کاؤپیشن ڈیڑھ ماہ قبل اغوا کی گئی تین خواتین وازیاب بغوی خواتین کو ڈیڑھ ماہ قبل کراچی سے کشمور شادی کی تقریب میں رقص کے لئے بلائے گیا تھا سادق خواد میں ڈاکو کی پولیس وید پر فائرنگ تین اہل کار شدید زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا اٹوبا ٹیکسنگ میں ڈاکو کی ساتھیوں کو چھوڑانے کے لئے پولیس پر فائرنگ تین زیر حراست ڈاکو زخمی ہو گئے امریکی صدر مقتصر دورے پر مرطانیہ پہنچ گئے صدر جو بائیڈن شاہ چالس اور مرطانوی وزیر آزم سے ملاقات کریں گے نیٹو سربراہی لازمی یوکرین اور دیگر معاملات پر بھی بات چیت ہوگی چلی میں پانچ اشاریہ سات شدت کا زلدلہ جرمن ریسرٹ سینٹر فور جیو سائنسز کے مطابق گہرائی ایک سو بارہ کلومیٹر تھی زلدلہ سے سنامی کا خطرہ نہیں فوری طور پر جانی نقصیانی زخمی ہونے کے اطلاع نہیں ملی لنکن ٹائگرز کو زیر کرنے کا میشن شاہین سری لنکا پہنچ گئے کولمبو میں روایتیں استقبال کیا گیا پارک سری لنکا سیریز کا پہلے اٹھا سونہ جولائی کو کھیلا جائے گا میکی آرثر کا سباہ کو انٹرویو کہتے ہیں قومی ٹیم کی ٹیسٹ اپروش کو تبیل کرنے کی ضرورت ہے مکمل انٹرویو دیکھیں پیر کی شام پانچ بجے پروگرام گیم سیٹ میچ میں سعودی دارالحکومت ریاض میجاری ای گیمز میں پاکستانی پلیئرز کی دھوم پاکستان نے ٹیکن سیون نیشنز کب جیت لیا پاکستان نے گرینڈ فائنلز میں جنوبی کوریا کچھ شکست دی فیسٹی ویول میں ایک سو ایک سٹھ ممالک کے چار سو کھلانی شریک ہیں اور اوچھا نیچھا راستہ ٹریک بھی مٹی سے بھرا اٹلی میں ای ایکسٹریم سیزن کی پہلی ریس جرمن ٹیم نے جیت لی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں جواد کبال ہر نائز آپ جان چکے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تعلیمات قرآن دیکھتے رہیے سما